ایٹی وی اردو جوہوں کا زبردست بچاف کیا انہوں نے صاف کہا کہ یہ خانون کے تحت ہی کام کرتے ہیں اور پوری طرح سے گائے کی حفاظت کے کام میں لگے ہیں بس کچھ لوگ ہیں جو خانون کو نہیں مانتے انہیں گور اکشکوں سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اور ان اس طرح کے لوگوں کو الگ کرنے کا کام ایڈمینسٹریشن کا ہے وشوندو پرشت اور بجرنگدل جیسے سنگٹھن اس بیان سے گد گد ہیں سوال یہ ہے کہ کیا سنگ یعنی رسس گوہ رکھشکوں کو پر پی ایم موڈی کے بیان کے خلاف ہے اسی سوال پر کریں گے ہم اپنے تمام خاصم ایمانوں سے بات چیت لیکن سب سے پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ اس میں این ایک بھلے لوگ کر رہے ہیں سنتہ سجن کر رہے ہیں جہن سماج تو پورا کا پورا دو فانشہ پریوی ہے اس کی بہت بڑی سوستار بہت سارے لوگ اس میں لگے ہیں سب لوگ سماج کے بھلے ناگری کے گوہ اوشر اکشن سمبردھن اور گوہتیا بندی کے طرف بڑھو سمویدان کے مارکہ درشک تتوہبی کے نردی نریندر موڈی کے گوہ رکھشکوں پر بیان کو لے کر سنگ کی حمایت ملی تھی آر ایسس کے بھائیہ جی جوشی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ گوہ رکھشا کے نام پر ہم آنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں سنگ نے عوام سے کہا تھا کہ وہ گوہ رکھشا کے نام پر تشدد پھیلانے والے اور سماجی ہم آنگی کو خراب کرنے والے سماج دشمن آناسیر پر نظر رکھیں آر ایسس نے لوگوں سے کہا کہ کچھ خرافاتی ذہن رکھنے والے لوگ گائے کے تحفظ کے نام پر پیسے بنا رہے ہیں آر ایسس نے کہا تھا کہ وہ تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ گائے کے تحفظ کے لئے قدم اٹھائیں وہیں دوسری جانے موڈی کے بیان پر مختلف جگہوں پر گوہ رکھشک تنظیموں نے موڈی کے گوہ رکھشک والے بیان سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا موڈی کو گوہ بھکت کہنے والی ان تنظیموں کے سرورہان نے کہا تھا کہ ہم نے نریندر موڈی کو وزیراعظم اس لیے بنایا تھا وہ دیش بھکت کے ساتھ گوہ بھکت بھی ہیں مگر موڈی نے اس طرح کا بیان دے کر گوہ رکھشکوں کے ساتھ ساتھ ہندو دھرم کی توہین کی ہے گوہ رکھشا کو لے کر موڈی کے بیان پر ملک میں واویلا مچا ہوا تھا ایسے میں سنگ کا موڈی کے پیٹ پر ہاتھ رکھنا نریندر موڈی کے لیے سہارا ثابت ہوا اس موقع پر سنگ نے کہا تھا کہ گوہ رکھشا معاملہ سنگ کا بنیادی ایجنڈہ رہا ہے اس لیے اس موڈی کو اپنی رائے دینے میں احتیاط برتنا چاہیے پیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز تو موہن بھاگوہ جو کی آر ایسے چیف ہیں دشہرے پر لوگوں کو سنبودت کر رہے تھے سنگ سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو سنبودت کر رہے تھے اور انہوں نے صاف طور پر ایک طرح سے گوہ رکھشکوں کا بچاو کیا ہے کیونکہ گوہ رکھشکوں کی گنڈا گردی کے قصے جس طرح سے سامنے آئے تھے خاص طور پر گجرات کے اونہ میں جس طرح سے دلیتوں کی پٹائی ہوئی تھی اور اس کے بعد اونہ ہی نہیں گجرات ہی نہیں دیش کے کئی حصوں سے ایسی خبریں آئیں اس کے بعد پی ایم موڈی نے صاف طور پر ایسے گوہ رکھشکوں کی کلاس لگائی تھی انہوں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ اسی فیزدی گوہ رکھشک جو ہیں وہ فرضی ہیں اور گائے کی حفاظت کے نام پر دراصل گوہ رکھنڈا چلا رہے ہیں اس وقت حالانکہ وش وندو پریشت کو یہ بیان پردھان منطری موڈی کا پسند نہیں آیا تھا لیکن اب آر ایسے نے ایک طرح سے بچاف کیا ہے تمام گوہ رکھشکوں کا اور موہن بھاگوت کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو گوہ رکھشک ہیں وہ اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے اور سوال یہ ہوگا کہ کیا سنگ گوہ رکھشکوں پر پی ایم موڈی کے بیان کے خلاف ہے ہمارے ساتھ ہے ونود بنصل صاحب جو کی وش وندو پریشت کے سپوکس پرسن ہے انیلا سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کی بی جے پی کی سپوکس پرسن ہے آشو مونگیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل پریسیڈنٹ ہے راشتری گوہ رکھشا سینہ کے شہزاد پونہ والا صاحب کانگریس کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ political analyst ہیں وہ بھی اس بحث کا حصہ ہیں سب سے پہلے بنصل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آج جو بیان آیا ہے مہن بھاگبت کا اس کو پی ایم موڈی کے بیان سے کیا آپ پوری طرح سے الگ مانتے ہیں آج اس ویجائے دسمی کے پویتر افسر پر اور سنگ کے جو اکیان میں بھی ورسگانٹ ہے اس افسر پر میں دیشوادشیوں کو اور آپ سے بھی لوگوں کو پینلسٹوں کو بڑھائی دیتا ہے وہ اس بات کو کہوں گا کہ آج مجھے لگتا ہے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ اس ویجائے کے پرو کو اللہس کے پرو کی طرح بنایا جائے اور اس میں بجائے کسی بیانوں کے تلناتما کے ادھیان کرنے کے ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا سمیدھان کیا کہتا ہے بھارت کی سنسکرتی کیا کہتی ہے بھارت کا سماس کیا کہتا ہے بھارت کی نیتری دیشت تتوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی ارتھویبستہ کے لیے گو کتنی آبشک ہے اور گو رچہ کتنی آبشک ہے اس بات کے لیے مجھے لگتا ہے ایک سہمتی آج بنائے تو مجھے لگتا ہے اس پر تو سہمتی ہے یہ سب کی اس پر کسی کو اختلاف تو ہے ہی نہیں اس پر سب کی سہمتی ہے لیکن گائے کی حفاظت کے نام پر جو گنڈا گردی ہو رہی ہے اس پر جو بیان دیا تھا پی ایم موڈی نے آج کا آر ایس ایس چیف مون بھاگوت کا بیان تو اس سے بالکل الگ ہے نا پی ایم نے صاف کہا تھا کہ اسی فیزدی جو گورک شک ہیں وہ فرضی ہیں گورک مون بھاگوت again لیکن مون بھاگ 같은데 کہہ رہے ہیں کی زیادہ تر گو رکشک ہی کام کر رہے ہیں نا 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 مون بھاگوت نے یہ کہا کہ زیادہ تر گورک شک سب کا سہی کام کر رہے ہیں نا نیندر مودی نےрах کہا کہ اسی پرسلت گورک شکا پر ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بڑا اسپسٹر کر دووں دونوں ہی گورک شک ہیں دونوں ہی دونوں کی ہی اچھا ہے کہ بھارتی ارتب suicide کا آدhinغ Audience HIS رکشہ ہونی چاہیے لیکن کچھ میڈیا کے لوگ اور کچھ راجنی تک دل سب سے آسان کام ہے میڈیا پر سوال اٹھا دیجئے پترکاروں پر سوال اٹھا دیجئے اور بیان سے پیچھے ہٹ جائیے سب سے آسان کام ہے یہ شہزاد کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ونود بنصل صاحب جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ ایسا انہوں نے کہا تھا نہ ایسا انہوں نے کہا تھا لیجے بات ہی ختم ہوگی ایسا ہے کہ مودی صاحب نے بڑی حمد جھٹا کے یہ کہا تھا کہ اسی فیصد گورک شک گورک دندہ کرتے ہیں اس کی پوشتی ناکیول مودی صاحب نے کی پر گجرات کے ہائی کوٹ نے کی جب محمد آیوب کے ہتیا کے بعد انہوں نے آرڈر دیا تھا بیل کی کینسلیشن میں اور گورک شکوں سے یہ پوچھا تھا کہ بھئیہ آپ کا قانون تو ہے پر قانون ہاتھ میں لینے کی آپ کو کس نے اجازت دیا ہے محمد اخلاق کی ہتیا ہوئی دادری میں اس کے بعد لتہار جارکن میں دو لوگوں کو مار دیا گیا میوات میں جو گینگ ریپ ہوا اس میں اکھلیتی کمیشن کے پاس میں گیا تھا اور ان کی ریپورٹ بھی آئی کہ ان کا گینگ ریپ گورک شکوں نے کیا ہے اور سی بی آئی کی جانچ ہریانہ سرکار نے وہاں پہ نردیش دیئے سی بی آئی کی جانچ کے لیے تمام دیش بھر میں ایسی کئی گھٹنائیں ہو رہی ہے گوہ سیوہ سے کسی کو آپتی نہیں ہے گوہ راجستان میں گوہ شالہ میں گائے جو مر رہی ہیں چھتیزگر میں آشو بھائے بتائیں گے کس طریقے سے گوہ سیوہ آئی ہوگی وہاں پہ تشکری کر رہا ہے ہم تو گوہ سیوہ کے حق میں اگر نہیں ہوتے مسلمان حق میں نہیں ہوتا دیش کے لوگ حق میں نہیں ہوتے تو پچیس سوبوں میں کانون نہیں بنتے پر گانون ہاتھ میں لینا جو آج موہن بھاگوات نے جس کے لیے کہا ہے لوگوں کو کہ نہیں وہ تو سمویدھان کے تحت کام کرتے تو کیا موڈی جی غلط ہے دراصل میں آپ کو ایک لائن میں بتا دیتا ہوں چل کیا رہا ہے راوان کے دس سر ہے دس سر سے دس الگ باتیں تو موہن بھاگوات ایک ہندوٹو کی بات کر رہے ہیں اور موڈی جی جو ہے وہ مخوٹے والی بات کر رہے ہیں اصلیت میں تو دونوں کی مانسکتہ ایک ہی ہے پر موڈی جی کو انتراشتیہ سماج میں بھی مو دکھانا ہے تو انہوں نے گورکشکوں کو نپٹا دیا کیونکہ ان کا ابھی کام نہیں ہے چناؤں کیونکہ ٹائم پہ شاید کام آئے گا آئے گا تب وہ استعمال کر لیں گے پھر سے اور ابھی جو ہے اتنا کڑوا کڑوا بولا ہے تو موہن بھاگوات سے میٹھا میٹھا بھولوا لیا لیکن پی ایم موڈی نے تو بیان دے دیا پی ایم موڈی نے بات بھی کہہ دی کہ بھئی اسی فیزدی گورکشک جو ہیں اگر وہ بات مانتے ہیں تو انتے پورے دیش بھر میں پابندی لگائے لیکن کوئی مان کا رہا ہے اگر موڈی جی اگر سچ میں قائم ہے اس بات پہ تو پورے دیش میں پابندی لگائے گورکشکو پہ آئے گائے کی حفاظت کے مسئلے پر جو کچھ بھی اس دیش میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے اس پر مختلف رائے ہیں کیا سنگ اور بی جے پی کی سنگ اور ہمارے دیش کے پرائیم میریسٹر کی دیکھیں سب سے پہلے تو وجہ دشمی کے موقع پہ میں آپ سب کو مبارک بار دیتی ہوں اور جیسے کی یہ تہار منایا جاتا ہے برائیوں پہ اچھائی کی وجہ کا تو ہاں جی بلکل تو یہاں پہ تنک زیادہ نہ کسے جائیں تو بہتر ہوگا ابھی میں پونہ والا صاحب کی بھی بات سن رہی تھی اور وہ جس پریکار سے دیش کے پردھان منتری جی کو انہوں نے راونڈ بنا دیا آر ایس اس پرمک کو بھی انہوں نے راونڈ کا چہرہ بنا دیا یہ بہت ڈکھتائی ہے شاید یاد تو انہیں رسس کا اتحاس رسس کا اتحاس نہیں پتا ہے یا اتنے زیادہ وچھلت ہو چکی ہے کانگریس کی کبھی ان کے جو نیتا ہیں وہ فوجی کو بھی اور پردھان منتری کو بھی دلال بھوشت کر دیتے ہیں تو یہ بیان باجی جو کانگریس کرتی آ رہی ہے اور کر رہی ہے یہ دکھائے دیتا ہے کہ کس پریکار سے راجنیتک پریشانیوں سے گجر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا مانسط سنتولنک ہو کے انرگل بیان دے رہے ہیں اب آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ جو پردھان منتری جی نے بیان دیا وہ اور جو ہمارے آر ایس اس پرمک ہے انہوں نے بیان دیا وہ اس میں کیا کچھ ڈیفرنس ہے یہ کیا ہے اس میں آپ نے مجھ سے کہا کہ کچھ دیجئے تو میں کیول آپ کو اتنا بتانا چاہوں گے کہ دونوں کے دونوں اور میں یہ کہوں گی کہ ہمارے دیش کا ہر سچا ہندوستانی جو ہے وہ گورکشک ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اسلام میں بھی گائے کے لیے کیا کہا گیا ہے یہ پناوالا صاحب بھی جانتے ہوں گے اور آپ بھی جانتے ہوں گے جو موڈی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں گورکشہ کے نام پر جو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں گورکشہ کے نام پر اس میں سے اسی پرتیشت لوگ ایسے ہیں کہ جو سچے معنی میں گورکشک نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے سچے گورکشکوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا نہیں یہ کہاں کہا تھا یہ کہاں کہا تھا یہ کہاں کہا تھا پی ایم موڈی کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اسی فیزی گورکشک جو ہیں وہ فرضی ہیں گورک دھندہ چلا رہے ہیں گائے کی حفاظت کے نام پر جبکہ سنگ پرمک موہن بھاگبت یہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو گورکشک ہیں وہ سمیدان کے دائرے میں کام کر رہے ہیں یہ فرق نہیں ہوا کیا مجھے مجھے معلوم ہے کہ آر ایس اس پرمک نے کیا کہا ہے اور پردھار منتری جی نے کیا کہا ہے بات وہی ہو رہی ہے جو پردھار منتری جی کا بیان ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چاہے گلاس آدھا ہے یا بھرا ہوا ہے تو میں کیون یہ کہنا چاہتی ہوں اس دیش کے پردھار منتری جی نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو گورکشک کے نام پہ آراجکتہ فیلاتے ہیں اس میں سے 80% قریب ایسے ہیں کہ جو سچے معنی میں گورکشک بلکل غلط ہے یہ سٹیٹمنٹ جو آپ بول رہے ہیں بلکل غلط آئے پہلے آپ پردھار منتری جی کا سٹیٹمنٹ اچھی طرح سے چیک کر لیجئے بلکل غلط نہیں ہے اور میں ریکلسٹ کروں گا سمیر بھائی سے اگر ایٹے ٹائم اس میں ایویلیبل ہے تو وہ ایک بار ان کو سنوار دیں بلکل ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے چل یہ ٹھیک ہے مطلب غلطی ہے ہماری یہ شاید ہمیں سننے میں یا پھر اس بیان کو سمجھنے میں تھوڑی پروڑے ہیں آشو مونگیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راشتری گورکشا سینہ کے ہی پریسیڈنٹ ہیں آشو مونگیا صاحب جو بات انیلا جی کہہ رہی ہیں کیا یہی بات ہے کیا بلکل غلط کہہ رہی ہیں اس میں پبلک کو مزگائیڈ کیا جا رہا ہے اور کوچھ نہیں ہے کیونکہ پردھان منتری جی کا یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھا ایوین کی توگڑیا جی نے بھی اس کے خلافت کی تھی ابھی جب وینود بنسل جی کہہ رہے ہیں وینود بنسل جی بھی یہی پر سٹوڈیو میں تھے اور وینود بنسل جی نے بھی اس سمیں بولا تھا کہ ہم لوگ اس کے خلافت کہ ہمارے توگڑیا جی نے کہا ہے کہ ہم لوگ 6 نومبر کو اس کے خلافت اندولن کریں گے دلی میں اس سمیں تک یہ باتیں تھیں اور جو بات کہی گئی تھی وہ 80% کی وہ بات غلط تھی اس میں سب لوگوں جتنے بھی گورکشک ہیں پورے ہندوستان کے گورکشکوں کو برا لگا تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے نا پی اے موڈی کا جو بیان تھا اور موہن بھاگوات کا جو بیان ہے الگ الگ بیان ہے نا یہ بلکل بیان الگ الگ ہے موہن بھاگوات جی کا جو بیان ہے گا اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور جو پردان منتری موڈی جی کا بیان تھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں اس کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ بردان منتری موڈی جی کو میں خود کئی بار کمپلینٹس دے چکا ہوا ہوں میں نے ایک جون دو ہزار سولہ کو میں آلرہی بول چکا تھا کہ کچھ لوگ چھتیس گھڑ میں میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کچھ لوگ گائیں کے نام پر دکانداری کھول کے بیٹے ہیں آپ گو سیوہ یوگ جو چھتیس گھڑ میں بھارتی جنتا پارٹی کا اپنا ہے گا آپ وہاں چل کے دیکھئے میں نے مکھے لوکا یک ساپ کو ایسن شریف آسطف جی جو مکھے لوکا یکتا ہے ان کو دیا ہے کمپلینٹس انہوں نے دیکھا سارا میرے پاس سارا ڈیٹیلز ہے ہماری راستری ہے گورکشہ سینہ کے ایک لڑکے کا کٹنیپ کیا گیا وہاں پر سارا کا سارا ریکارڈ ہے سارا نیوز بیپرز میں آیا ہے فی آرز لوج ہے سب کچھ ریکارڈ ہے اس کے علاوہ قیمتی بھگت گو سیوہ یوگ جو پنجاب میں خود بھارتی جنتہ پارٹی کاؤنٹ افلیمنٹ سیل کا ادھیاکش ہوتا تھا وہاں کا اس کا حالات دیکھو آپ ترن تارن میں ایک سو نو گائے جو چھ سال سے ریجسٹرڈ گوشالہ چل رہی تھی اس کو گوشالہ کو توڑ کر ایک سو نو گائے بوچڑ خانے بیجی گئی ہے وہ سارا ماملہ ہے اور ایون ہائی کورٹ کے اندر میں ہے اور اب ستہائیس جنوری دوہزار سترہ کی ڈیٹ بھی ہے اس میں ابھی یہ سارے جو چل رہے ہیں لاس ڈیٹ تھی اس میں چار اکٹوبر دوہزار سولہ سارے معاملے چل رہے ہیں ساری چیزیں ہیں سارے ریکارڈ ہیں اور یہ چیزوں کو میں نیوز ایکس پہ بھی اور سارے نیوز چینلز پہ بول چکا ہوں اور پردان منطری جی کو بھیجا تھا آپ دونوں بیانوں کا ویلکم کیسے کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا کیونکہ پردان منطری جی کہہ رہے ہیں 80% لوگ غلط کر رہے ہیں دوگانداری چلا رہے ہیں تو میں تو کو سیوائی ہو کہ چیئرمن بتا رہا ہوں نہیں اور تو مہان بھاگوات تو کہہ رہے گی زیادہ تر لوگ صحیح کام کر رہے ہیں مہان بھاگوات تو یہ کہہ رہے ہیں سنگ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر گور اکشک جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں کانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں بلکو لیکن میں ایک چیز بتا دیتا ہوں لیکن آج مہان بھاگوات جی نے جو یہ بات کہی ہے یہ ہے وہ بلکو صحیح بات کہی ہے کیونکہ اگر گور اکشا نہیں ہو رہی اور آپ ایک چیز بتائیے پنجاب کے اندر میں بھی تو سرکار ہی ہاں پیاد ہی نہیں کی ہے نا اکالی دل کے ساتھ تو شیری نگر میں جتنا گوونس جا رہا ہے گا خود جہاں کے جمہو کے اندر میں جتنے ایمیل ایز ہیں بی جی پی کے وہ خود بتا رہے گیا ہے سب سے پہلی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ کس راجنیتی میں فسے ہوئے ہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں اس دیش کے پردان منتری نارید مودی جی جو خود ایک رسس بیکگراؤن سے آرہے ہیں وہ گور اکشا میں بشواش نہیں رکھتے ہیں یہ دربا کے پورن ہے اگر یہ اس پرکار کی بات کر رہے ہیں اس دیش کا پردان منتری نہیں اس پر کس نے سوال اٹھایا ہے اس دیش کے پردان منتری سامنے دو لائے کی افضاد کی نام پر جو لائے کی افضاد کر رہے ہیں اس کا تو سفورٹ کیا ہی تھا پی اے مودی نے اس بیان کا تو سب نے سمرتن کیا جی میں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس all record documentary evidence ہے کہ آج کی دیر تک بھارہ سرکار پاکستان کو deep export کر رہی ہے کیوں نہیں روکا جا رہا جب پاکستان کے سامنے اتنا بڑا ہمارے لوگوں کا یہ چل رہے گا کہ یود کے ہم لوگ آگئے کہ یود ہو جائے گا اس کے پاس یود دیف ایکسپورٹ کیوں نہیں روکا گیا آپ کو ڈیٹیل چاہیے میں دیکھا ہوں آپ آئیے open mans میں جہاں چاہیے documentary evidence میں آپ کو provide کرتا ہوں تاب آپ دیکھ کے ماننے گے تاب آپ نرملا سیتھا رامن جی کا record ماننے گی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے اور نرملا سیتھا رامن جی اور ایک جانکاری اور اباس صاحب میں نے نے مجھے مونگیا صاحب کی ایک جانکاری درست کر دو چھے نومبر کا انہوں نے پیشے اٹھایا تھا کہ چھے نومبر کو سارے گوھر اکشک ڈلی میں اکھٹا ہوں گے اور پردان مندری جی کے بیان کے خلاف وہاں پہ اکھٹا ہو رہے یہ میرے نہیں یہ میرے نہیں یہ میرے نہیں کانگریرس کے جنیور میں یہ چھے نومبر انیس سو چھے سیتھا ہے ہجاروں گوھر اکشک مارے گئے تھے ہجاروں گوھر اکشک مارے گئے تھے اس کو شردانجلی دینے کے لیے چھے نومبر کو پچاس ورش پورے ہو رہے ہیں تو سارے گوھر اکشک اکھٹا ہو رہے ہیں ڈلی میں یہ توڑ مرم آپ لوگوں نے کوئی شردانجلی نہیں دی آشو جی آشو جی آپ لوگوں کو یاد آ گیا آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے انیس سال کیا کیا پورے ہو چکے آشو ایک نٹ تنویر احمد صاحب ہمارے سے موجود ہے تنویر احمد صاحب جو بحث یہاں پر ہو رہی ہے آپ نے سبھی مہمانوں کو سنا اور کیا آپ کو وش وندو پریشد اور سنگ کی رائے پی اے موڈی نے جو کہا تھا گوھر اکشکوں کو لے کر اس سے الگ نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی ہے دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آنیلہ سنگھ جی کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ گائے کا مسئلہ اسلام کے ڈومائن میں نہیں آتا اسلام کسی خسم کی بات ایسی ایکسپلیسٹلی گائے کے تعلق سے نہیں کہتا البتہ یہ ضرور کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ جو چیز ہے جو کیریچر ہے وہ انسان ہے انسان کا پروٹیکشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نمبر ایک چیز یہ کلیر کرنا چاہتا ہو دوسری چیز یہ کہ جو پوری بحث ہو رہی ہے اس کا ڈائریکشن بدل گیا کتنے پرسنٹ جینوین ہے کتنے پرسنٹ فیک ہے یہ بحث ہوئی نہیں سکتی اگر ایک پرسنٹ بھی بدماش ہے بھائی ٹیرریسٹ کتنے ہوتے ہیں ٹیرریسٹ تو گنے چنے ہیں جس کو آپ انگلیوں پر گنتے ہیں اگر گاؤرکشک آپ کے فیک پانچ دس پندرہ ہیں لیکن پورے دیش میں وہ ایک ایسا واتاورن پیدا کر رہے ہیں ایک ایسا بھائی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ایکسٹریمیزم کو وہ پھیلا رہے ہیں ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے دلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول پیدا ہو تو اس میں پرسنٹیج کی کیا بات ہے اس میں اگر ایک پرسنٹ بھی ایسے ہیں تو ان کو کنڈم کیا جانا چاہیے آپ کنڈم کم کر رہے ہیں اور اپریشیٹ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ پریبھاشہ غلط ہے آپ کنڈم کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو گائے کے نام پر انسانوں کو مارتے ہیں گائے اگر دیکھ رہی ہوگی تو کیا وہ اپریشیٹ کرے گی آج ہم دیکھ رہے ہیں نرندر موڈی جی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی کئی جگہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ انسانوں پر لوگوں پر دلیتوں پر مسلمانوں پر جو سلسلہ دہشت کا آیا وہ جاری ہے تو یہ ایک ایکسٹریمیزم جو پھیلا رہا ہے سماج میں گائے کو لے کر یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے اور ہم پڑھتے ہیں جو تنویر احمد صاحب جس بات کو اٹھا رہے ہیں بہت اہم بات ہے یہ کنڈیم جو ہے اس طرح کی گھٹناوں کو کم کیا جا رہا ہے اور آج کا جو بیان ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھی اپریسییشن زیادہ تھا تو کیا حوصلے اور نہیں بلند ہو جائیں گے ایسے جو کچھ اسماجک تطو ہیں جو گو رکشا کے نام پر گائے کی حفاظت کے نام پر گنڈا گردی کرتے ہیں سمیر بھائی آپ نے وشاہ کو ذرا ٹھیک سے سمجھنے کی آوشکتہ ہے بحث کو دوسری جگہ لے جانے کی آوشکتہ نہیں ہے میرے ذرا تھوڑا سا آدھی منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری وشاہ میں سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں کانگریس نے جو پچیس راجعہ میں گو اتیا کے نشید کے لیے جو کانون بنایا نشید روپ سے وہ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ کانون بنے لیکن دربھاگ دیش کا رہا کہ ان کانونوں کا ایک تو کانون لچر بنے دوسری بات یہ کہ جو لچر کانون بھی کھڑای سے پالن نہیں کیا گیا کانونوں کا پالن جب نہیں ہوتا سمجھان میں کہا گیا ہے نیتی نیجیس سکتہوں میں لیکن کسی سرکار نے نہیں کیا دربھاگے سے جب جب اس دیش کی سنسکرتی دیش کی ارثویبستہ دیش کی آستہ خود چیلنج ہونے لگا تو گو رچک سڑکوں پر اترکے آندولن کے لیے مجبور ہوئے لیکن گو رچکوں نے کبھی بھی آندولن گیر کانون سمجھت نہیں کیا گیر کانون ہی نہیں کیا 1966 میں یہ کانگریس جو ڈینگہ بھرتی ہے اسی کانگریس نے نیحتے گو رچکوں پر ووٹ کلپ پر گولیاں چلا ہی تھی جہاں حجاروں کی سنکھیام گو رچک مارے گئے تھے اور اسی کی ورسی جب 50 سال کی ابھی 6 نومبر کو ہونے والی ہے دلی کے اندر لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے واسطہ بکتہ یہ ہے کہ ایک وقتی اگر کوئی مارا جاتا ہے اب جس نے اخلاق کی بات کری اخلاق کی بات تو نہ نہ کر دی لیکن اخلاق کی بات میں یہ نہیں کہا کہ پہلے کون مرا پہلے گائے مری بات کا پورا ہونے دیجئے نہیں 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 بات پوری نہیں ہو سکتی یہ آپ کی جب تک آپ یہ کلیر نہ کریں ایک جانور کا منہ اور انسان کا منہ برابر ہو جائے گا کیا اس دیش میں نہیں وہ آپ کے لیے جانور ہو سکتا میری ماں ہیں میری ماں ہیں آپ اس کو جانور نہیں کہ سکتے تو اس کے لیے کانون ہے بے سید صاحب اس کے لیے کانون ہے کسی پر بھی آپ کو شک ہو جائے گا جنگل راج ہے کیا یہاں پر مجھے بتائیے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں گھو رچکوں کو جبردستی ادھگلت کرنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے ان راجنیتوں کو سامجھ ہے کہ بھی بھی مانشو کو بڑھکانے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے پرمپو جنے مہمہم بھاگو جنہیں آج کیا کہا یہ اپنے دھیان دیا ہوگا ان کے ان کے وڈنگ کو دھیان دیئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ان راجنیتی گیوں کو جو بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے بیسا ہونا چاہیے انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے کہ مادیہوں میں کچھ ورگ اپنے بیعاپارے کلاب کی آساس ہے ایسے گھٹناوں کو برت کتھن کو باستوکتا سے ادھگ بڑھکاؤ رنگ پرسطت کرتے ہیں تو وہ ہی سبھی کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ سماج میں سوطنترتا سمانتا کا وادتابران درنی کرنا سماج میں بندوبھاپ کی بیعاپتی شہزاد پناہ لیکن یہ جو سوچ ہے کہ قانون اپنا کام نہیں کر رہا تو ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ہمیں تیہ کر دیں گے کہ اس شخص نے گائے کا میٹ کھایا ہے ہمیں تیہ کر دیں گے کہ جو میٹ رکھا ہوا ہے اس کے فریج میں وہ گائے کا اور اس کے بعد فیصلہ بھی سنا دیں گے on the spot یہی سوچ سب سے زیادہ گھا تک ہے کیا ارے بنسل صاحب بس ہو گیا آپ پورا بھاشا سنا ہے ہم نے بھاگ بس صاحب کا شہزاد رامدہ سٹھاولے کا نام سنا ہے منتری ہے اس سرکار میں ہم انہوں نے کہا ہے کہ گائے ہتیا کے لیے مانو ہتیا جائز نہیں ہے ہم پہلے تو اخلاق کے معاملے میں ابھی بھی صد نہیں ہوا ہے کہ وہاں پہ گوکشی بلکل یا نہیں بلکل مان لیجے کہ اگر اخلاق کے ہاں ہوئی بھی تھی تو آشو بھی جانتے کہ اس کی سزا سزائے موت نہیں ہے آپ اس میں جو کاروائی قانون کے حساب سے وہ کیجے کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ میں کھاؤں گا جو مجھے بیف کھانا ہے مجھے کوئی روک کے بتا ہے لکشمی کان پارسے کر گوہ کے سیاں کہتے ہیں کہ ہم بیف کھاتے بڑے مزے سے کھاتے وہاں پہ گوہ میں کس کی سرکار ہے پندرہ فیصد ہر سال جو ہے گوہ ایکسپورٹ اور بیف کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے اس دیش میں اور جا رہا ہے بھار اور یہ میکن انڈیا کا ہستہ ہے لیڈر انڈسٹری یہ جو چمڑے کے بیلٹ اور چمڑے کے جھوٹے رسس کے لوگ پہنتے ہیں اپنی چڑڑی تو انہوں نے فل کر دیا ہے پر ابھی بھی چمڑے کی بیلٹ پہنتے ہیں تو وہ چمڑے کا بیلٹ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ سارے یہ بوچر کھانے جو چلا رہے ہیں وہ کہاں سے بانسل صاحب بانسل صاحب جو ہے بانسل صاحب کو آدھی باتیں پتا نہیں ہیں اور آدھی باتیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پورے طرح سے وہ غلط ہوتے ہیں جہاں تک کانگریس کا سوال ہے کانگریس نے کانون بھی لائے ہیں اور کانگریس اب بھی کہہ رہی ہے موجی جی کی دو سو بیاسی سیٹے لے کر آیا پورے دیش بھر کے لئے کانون گوہ میں لاغو کرے لانے کے لئے تو کانون وہ تیار نہیں ہم لوگوں نے کانون لائے اور وہ اس لیے لائے کیونکہ مسلمان کرشن ہندو سادے لوگ ایک ہو کر وہ دباونا کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم گوہ سیوہ کے آج بھی ساتھ ہیں پر اگر آپ کانون کو ہاتھ میں لوگے تو جس طریقے سے ہم سمی کے خلاف ہے اس طریقے سے گوہ کے نام پہ آتنگ کے بھی خلاف ہے اور اس کے اوپر ہم پاوندی لگائیں گے ٹھیک ہے بنسل صاحب بنسل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اس بحث کو آگے پڑھائیں گے تنویر احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آشوم ہوں گے ابھی کچھ بولنا چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں فوراں ہوتے ہیں حضرت موہن بھاگوت نے گوہر اکشکوں کو لے کر جو بیان دیا ہے اس کے بعد ایک نئی بحث شڑ گئی ہے کیونکہ پی ایم موڈی نے یہ صاف کیا تھا کہ اسی فیزی گوہر اکشک اس دیش میں جو ہیں وہ گائے کی حفاظت کے نام پر گورک دھندا کر رہے ہیں لیکن سنگ پرمک موہن بھاگوت کا جو بیان ہے وہ یہ صاف کرتا ہے کہ زیادہ تر گوہر اکشک جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ گائے کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں انیلا سنگ جی میں چاہوں گا دیش کے سامنے آپ کو یہ کلیر کرنا چاہیے کہ اب جو اس طرح سے آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کا بیان آیا ہے تو بی جے پی اپنے پرانے سٹینڈ پر قائم ہے نا پوری طرح سے کہ اس دیش میں اسی فیزی گوہر اکشک جو ہیں وہ فرضی ہیں یا پھر سٹینڈ میں کچھ بدلاؤ آئے گا موہن بھاگوت کے اس بیان کے بعد دیکھیں میں اپنی بات کو دوبارہ دہرہ دیتی ہوں وہ سکتا ہے کہ پہلی بار میں اتنی کلیرٹی نہیں آئی ہو جو اس دیش کے پردھان منتری جی نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سب اراجک تتو جیسے کہ ابھی شہزاد صاحب بھی بول رہے تھے کہ جو انسان کی جان ہوتی ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ کسی کو کوئی حق نہیں بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ کسی کی جان لے لیں گے قانون قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھکار کسی کو بھی نہیں ہے تو پردھان منتری جی نے یہ کہا کہ ایسے اراجک تتو جو گورکشہ کے نام پر کچھ بھی کرتے ہیں یا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس میں زیادہ اسی پرتیشت لوگ جو ہیں وہ پراد ہیں انہوں نے بالکل تو غلط نہیں کہا اور دوسری بات ایک چیز اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گی اس طریقے سے درشایا جاتا ہے سبھی ڈیبیٹس میں جو چاہے وہ کانگریس کے پرابکتہ ہو یا کسی اور دل کے پرابکتہ ہو کہ جتنے بھی ہندو ہیں جتنے بھی گورکشک ہیں وہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں مجھے اچھا لگتا ہے یہ سن کر پرنتو میں یہاں پر یاد دلانا چاہوں گی اسی پرتیشت اس دیش میں ہندو ہیں تو کانگریس پارٹی میں بھی ہندو ہوں گے سماجوادی پارٹی میں بھی ہندو ہوں گے ان لوگ میں بھی ہندو ہوں گے تو کیول یہ کہنا کہ آپ نے بھی گورکشک ہے اس گلت فہمی میں مات رہی ہے آپ کے پتھ میڑا راجستان میں بلکل نہیں ہوں شہزاہ صاحب اور یہ ہے نہیں نہیں آپ لوگ جو پیکن چون کی راجنیتی کرتے ہیں اس کے خلاف میں بولوں گی چھزاہ صاحب آپ لوگ اراجکتہ پھیلاتے ہیں گورکشکوں کے نام پر قانون اپنے ہاتھ میں ملواتے ہیں اور آپ اندام لگاتے ہیں بھارتی جندہ پارٹی پر اور گورکشکوں کو گورکشک کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جو ہماری دیش کی سنسکرٹی کو دھکا پہتا ہے انیلا جی بحث یہ ہو رہی تھی کہ پی ایم مودی نے کیا کہا آپ نے کہا کہ اسی فیزی جو لوگ ہیں جو لوگ کی خانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس میں سے اسی فیزی لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہے تھے پی ایم مودی سن لیتے ہیں کی پی ایم مودی کا کیا بیان تھا اور اب موہن بھاگبت نے کیا کہا ہے اس مسئلے پر میں کبھی کبھی یہ جو گورکشک کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانے کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں مجھے اتنا گسہ آتا ہے گو بھکت ڈالگ ہے گو سیوک ڈالگ ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو پوری رات ڈانٹی سوشل ایکٹیوٹی کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن دن میں گو رکشک کا چولہ پہن لیتے ہیں میں راجے سرکاروں کو انوروت کرتا ہوں کہ ایسے جو سویم سے بھی نکلے ہیں اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں ان کا جارہ ڈوجیر تیار کرو ستر اسی پرسنٹ ایسے نکلیں گے جو ایسے گورک دھندے کرتے ہیں جو سماس فکار نہیں کرتا ہیں لیکن اپنی اس برائیوں کو اسے بچنے کے لیے یہ گو رکشک کا چولہ پہن کر کے نکلتے ہیں دیش میں ایک بھلے لوگ کر رہے ہیں سنتہ سجن کر رہے ہیں جہن سماج تو پورا کا پورا گو وانشا پریبی ہے اس کی بہت بڑی سوستار بہت سارے لوگ اس میں لگے ہیں سب لوگ سماج کے بھلے ناغریک ہیں گو وانشر ایکشن سمبردھن اور گوہتیا بندی کے طرف بڑھو سمویدان کے مارکہ درشت تتوہبی کے نردیش یہ دونوں بیان ہم نے اپنے ویورز کو سنائے اور انیلا سنگ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا سنگ جی اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ پی اے موڈی کا کیا بیان تھا اور اس سے کتنا الگ ہے موہن بھاگوت کا بیان نہیں میں دیکھیں آپ نے اچھا ہوا یہ دونوں بیان سنا دیئے پردھان منتری موڈی جی کا جو بیان آپ نے سنایا یہ اپنے آپ میں میری بات کو سٹرنگتن کر دیتا ہے مجبوط کر دیتا ہے جو میں نے کہا وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ پوری رات جو ہیں یہ انٹی سوشل ایکٹیوٹیز میں لگے رہتے ہیں دن میں گور اکشک کا چولا پہن کر اپنی جو انٹی سوشل ایکٹیوٹیز ہے اس کو ڈھاپنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وہی بات کہی کہ اس میں جو ہیں جو گور اکشک کے نام پہ اراجکتہ پھیلاتے ہیں اس میں اسی پرتیشت لوگ جو ہیں وہ انٹی سوشل ہیں انہوں نے وہی بات کہی ہے جو میں بارن بار آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں گور اکشک کی بات کرتے ہیں ابھی بھی آپ ٹھیک طریقے سے سن نہیں پائیں بنسل صاحب بنسل صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ دونوں الگ الگ باتیں آپ کو نہیں لگتی یا پھر آپ بھی کہیں گے کہ دونوں باتیں بالکل ایک سی ہیں ٹھیک ہے نیلا جی ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات رکھی ہے ہم آپ کی بات سن رہے ہیں وہ آپ کا پکش ہے بنسل صاحب یہ سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو پھر میرے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بات بڑی یہ ہے بات بڑی ہے کہ آخر کار دیش کو آجاد ہوئے 69 ورس ہو گئے اور ابھی تک دیش کے قانون کے سمجھان میں نیتری دیشت تکوں کا پالن نہیں ہو رہا اتنے سارے قانون بنے ہوئے ہیں قانونوں کا پالن نہیں ہو رہا اور سریعام گوہتیا ہو جاتی ہے لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑتا ہے رات رات پر جاگنا پڑتا ہے آخر کار اس کے لیے کون بات کو پورا سننی رہے آپ میرے کو بات کو پورا نہیں سننے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا میں بات کو پورا سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کار یہی کونگریس کے میرے کچھ بندو ہیں جو کہ گوہ رکشکوں کا چولا پہن کر کے کبھی کبھی ایسے گھڑ بڑ کر دیتے ہیں اور اس کے کارن پردار منتری کو اس طرح کے وقت بھی دینے پڑتے ہیں گوہ رکشک کبھی بھی گوہ اتیا کے لیے کوئی کانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہم لوگ ہمیشہ کانون سمبت کام کرتے ہیں جو آندولان لڑتے ہیں گھڑلے کے ساتھ لڑتے ہیں کانون کے پالن کرتے ہوئے لڑتے ہیں آپ کی پولیس ان کو اندر کیوں نہیں کرتی گوہ رکشک نے چل رہی تھی لیکن ہم نے جہاں پہ کامریسی ایک کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے کیوں نہیں اندر کیا بھی ٹھیک ہے بنسل صاحب ٹھیک ہے بنسل صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا سا کنفیوشن ہے کہ گورک دھندہ گائے کی حفاظت کے نام پر کیسے ہو رہا ہے آشو مونگیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سن لیجئے راشتری ہے گورک شاہ سینہ کے پریسیڈنٹ ہیں خود موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ گورک دھندہ کیسے ہو رہا ہے آشو وینود بھائی میں وشو ہندو پریشت کا سیکٹری بھی تھا دلی پردیش میں آپ جانتے ہو میں کاؤ ڈیولیمنٹ سیل بھارتی جنتہ پارٹی کا راستے کارنی کا سدسے بھی آپ یہ بھی جانتے ہو اور پسٹیم بانگال کا پرباری بھی بن کے میں گیا تو مجھے آپ یہ بتاؤں میں تو بھی جے بھی والا ہوں لیکن میں اس کے باوجور ایک چیز آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو دو بیان ہے گئے ان دو بیانوں کے اندر میں جو ماننی مون بھاگو جی کا آج کا بیان آیا ہے گا وہ کتنا صحیح ہے اور جو ماننی مون بھاگو جی کا بیان تھا وہ جلد باجی میں دیا گیا بیان تھا جس کو میں نے بھی یہی بات کہی تھی جس کو ماننی مون بھاگو جی بھی کہتے ہیں جس وجہ سے مون بھاگو جی کا بیان بھی ہے میرے پاس بھی ریکوڈڈ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اندولن کریں گے یہ غلط ہے اس سٹیٹمنٹ تو مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ ہم لوگ ایک سٹینڈ کیوں نہیں لیتے ہم لوگ بار بار بکھر کے ہو جاتے ہیں دوسری بات آپ نے ایک بات کہی دی کہ گائیں مری پہلے یا اکھیلاک مرا پہلے تو اس بات کے اوپر میں میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئیہ پسٹی مہنگال کے اندر میں بکری ایت پر 25 لاک گائے کٹ گئی تو وہاں پر ہم لوگوں نے کسی بھی گورکشک سنستاؤں نے بجنگ دل نے ویشو ہندو پریشت نے رسز نے سبھی ہندو سنگٹھنوں نے یا پورے ہندو قوم نے کتنے لوگوں کو وہاں مار دیا آپ مجھے وہاں کا ڈاٹا بھی نکلوا کے دیجئے یہاں سے جتنی جائے گائے جاریے گئے چاہے 36 گھڑ سے گئی ہو چاہے جاری ہو راجستان سے ہو کے جھارکھن مدیہ پردیش ہو کے گئی ہو وہاں کیوں نہیں سرکارے روک رہی وہاں تو سرکارے روک ہیں وہاں تو ہماری خود کی سرکارے ہیں وہاں کیوں نہیں ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن کر رہی سرکارے وہاں کیا مجبوری ہے میں کہتا ہوں کانگریس ہی نہیں کرتے ہاتھ اے پیسہ کھانے دو میں کہتا ہوں اخیلیش یادب نہیں کرتا نہ کرے بھارے جائے لیکن ہماری اپنی سرکارے تو کرے کم سے کم گو ماتا کو کہنے کے لیے صرف الیکشن کے ٹائم پہ ہی گو ماتا کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بڑا سنچپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دیش کے کانون کا پالن کرنے کے لیے سمپونڈ سماز کو آگے آنا پڑے گا اور اس کے لیے گو جو ہے گو رچھا کے لیے بھی سب کو آگے آنا پڑے گا ریسپرکٹیو دو فیکٹ کبھی وہ کس دل کا ہے کس دل کی سرکار ہے کسی کی نہیں ہے آخر کار دیش کے سبھی دلوں کی سرکار ہیں ہماری سرکار ہیں دیش کی سرکار ہیں لیکن اوہ سرکاروں کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ارتبیبستہ کیسے آدھار کو روکنے کے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں گو سمبردن گو رچھن کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اس میں کسی جاتی مدپنت دھرم سمبردہ ہے اور کسی بھاسا کے آدھار پر بھید کرنا یا کسی راجلی تک دل کے آدھار پر بھید کرنا مجھے ٹھیک پوچھے تو نہیں لگتا اب میں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کوئی سرکار اچھی ہے کوئی بری ہے لیکن آلٹیمیٹلی افسر آ گیا ہے کہ سب لوگوں کو مل کر کے گو رچھا کے لیے آگے آنا چاہیے میں کہتا ہوں چاہاں آسیو موگیا جی ہوں یا میرے کانگریس کے بندو ہوں یا بی جے پی کے بندو ہوں کوئی بھی ہو لیکن گو رچھا کے لیے سب کو آگے آنا ہی پڑے گا نہیں تو سماج اس کا پرتیوطت دینے کے لیے تیار ہے سنچے میں میں تنبیر احمد صاحب دراصل صرف اور صرف پولٹیکس ہو رہی ہے کیا گائے کی حفاظت کے نام پر اس لیے دکت ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پولٹیکس ہو رہی ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موگیا جی نے جو بات کہی اس میں انہوں نے کیرلا کا ذکر نہیں کیا تمیلناٹ کا ذکر نہیں کیا نورٹیسٹ کا ذکر نہیں کیا آسام کا ذکر نہیں کیا یہ بھی وہ کر دیتے تو بہتر تھا یہ سیدھی سیدھی پولٹیکس ہو رہی ہے اس میں جو اصل مدہ ہے وہ یہ ہے کہ گاؤ رکشہ آپ within the framework of constitution within the framework of law and order کریں گے یا آپ اس کو آستھا کا مسئلہ بنا کر اپنے ہاتھ میں لیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے دیش کے سامنے ہے کہ گاؤ رکشک اپنے ہاتھ میں خانون لیں گے یا خانون کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے اس کو ہم پوری طرح نظرانداز کر دیتے ہیں اس کو کنڈم نہیں کر رہے ہیں بحث اس پر کرتے ہیں کہ صاحب فولان پارٹی کیا کی اس نے کیا کیا اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کر آپ کو آج یہ تیہ کرنا ہے کہ اگر گائے ماتا اپنے ایک بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہے تو وہ کیسا فیل کرے گی کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو رہا ہے کیا یہ ایکٹ آف ٹیروریزم نہیں ہے کیا یہ ایکٹریمیزم نہیں ہے آپ کس طرح کا سماج میں ایک سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ صاحب آستہ کو لے کر کچھ بھی کریے ہاں تو مانو کا بچہ مر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے آستہ کے لیے نہیں صرف آستہ کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے گائے کو سریعام کٹا جا رہا ہے چلن دے کے مارا جا رہا ہے بیپ کھانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو کوئی چنتہ دیں کرتا ہے کوئی چلاتا نہیں ہے صاحب اس میں ہم کو خانون کا لحاظ رکھنا ہے خانون کا لحاظ رکھنا ہے دیکھئے بڑے بڑے ایبیٹائر ہیں بڑے بڑے ایبیٹائر ہیں جہاں جانگوروں کو کھاٹا جا رہا ہے پیک کیا جا رہا ہے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے یہ استطیقیں پیدا ہو رہی ہیں یہ گائے کی حفاظت کے نام پر اسی طرح کی بیان بازی کر کے گائے کی حفاظت ہو جائے گی کیا اگر گوکشی کو روکنا ہے تو سینٹرل کانون کیوں نہیں منایا جاتا ایک چھوڑا سا بڑے لے رہا ہوں بڑے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اسی سوال کے ساتھ فوراں ہوتے ہیں حاضر تو گوھر رکشکوں کو لے کر جو تازہ بیان آیا ہے آر ایس ایس چیف کا موہن بھاگوت کا اس پر ہم لگاتار بحث کر رہے تھے کہ اس کا اثر کیا ہوگا گوھر رکشکوں پر اصلی گوھر رکشکوں پر اور فرضی گوھر رکشکوں پر ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود تھے آخری دور میں یہ بحث پہنچ چکی ہے آنیلا سنگھ جی پی ایم کا جو میسج آیا تھا گوھر رکشکوں کو لے کر اس کے بعد پورے دیش میں یہ بحث شڑی تھی کہ بھائی بہت کڑا میسج پی ایم موڈی نے دیا ہے اور اس سے جو لوگ گائے کی حفاظت کے نام پر گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کے مند میں ڈر آئے گا اور وہ ایسے کام نہیں کریں گے اب یہ جو موہن بھاگبت کا بیان ہے اس کے بعد کیا ایسے لوگ ڈریں گے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ ان کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے دیکھیں دونوں کے بیان جو ہیں وہ اپنی جکے بلکل انہوں نے ایسے بیان دیئے ہیں کہ جو پورے سماج کے لیے ایک پوزیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور میں آشو جی سے بھی یہ کہوں گی کہ یہ بلکل آپ اپنی اورگنائزیشن میں بھی آپ یہ میسیج دیجئے کہ پردان منتری جی کیول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو عراجک تطو ہیں اور وہ میں کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کچھ راجنیتک دل جو ہیں ان کو بڑھاوا دیتے ہوں کہ آپ اس پرکار کی حرکت کریے بدنام کون ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی کیونکہ ہم چاہے وہ ہندوستان کی سنسکرتی ہو گور اکشہ ہو یا کوئی بھی ایسا مدہ ہو جو ہماری سنسکرتی سے جڑا ہوا ہے اس کو ہم پریزرگ کرنے کا اس کو بچانے کا ہمیشہ پریاس کرتے ہیں تو جہاں تک گور اکشہ کا سوال ہے اس کو لے کر کانون بنے ہوئے ہیں کسی کو بھی ادھکار نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے پرنٹو کچھ ایسے راجنیتک دل ہے جو اس پرکار کے عراجت تتموں کو آگے بڑھاتے ہیں حسنہ بلند کرتے ہیں ان کے اوپر گاز جرور گرے گی شہزاز آپ کو کیا لگتا ہے بھاگبت کے بیان کا اثر کیا ہوگا انہیلا جی نے شو میں ایک بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ انسان کی قدر کسی بھی جانور سے زیادہ ہے اس بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی جانور کا سہارا لے کے انسان کو مارتا ہے وہ آراج اکتا ہے وہ ایک آتنکوادی ہے اور اس کے ساتھ آتنکواد کا سلوک کیا جانا چاہیے جیسے آتنکوادی کے ساتھ کرتے ہیں اس پینل پر کچھ بلوگ بیٹھے ہوئے جو جائے سٹھہرار ہے ان سے میرا دو سوال ہے اگر آپ سوچتے ہو کہ کوئی بھی جانور انسان کے ترج پہ ہے تو راجستان میں وہ جانور پانچ سو جرور کی تعداد میں مری تو آپ تو وہاں پہ استیفہ بھی مانگنے کے لیے ڈر رہے ہو اخلاق کی موت کو جائے سٹھہرانے والے وسندرہ راجے کا استیفہ بھی نہیں مانگ پا رہے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات موڈی جی نے چناؤوں سے پہلے جو بات کی وہ صحیح تھی پر کٹ پتلی کتنا بول سکتی ہے چل سکتی ہے آخر کٹ پتلی کو چلانے والا اس کے دھاگے کھیچ ہی لیتا ہے آج وہ دھاگا کھیچ لیا گیا ہے بنسل صاحب وشمندو پریشت کا تو کام ہے نہیں پولٹکس کرنا آپ بھی پولٹکس میں شامل کیسے ہو جاتے ہیں پھر نہیں نہیں بلکل نہیں یہ آپ کی غلط پر میعاج لگ رہی ہے آپ کو وہ تو نہ راجنیتی میں کبھی رہا نہ راجنیتی میں رہے گا نہ رہنے والا ہے میں ایک بات ہوں دوسری بات یہ بتائی انہوں نے کہا کہ اخلاق کی موت کو ہم صحیح مانتے ہیں بلکل نہیں کتاب نہیں اور یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ جانور کی موت میں اور انسان کی موت میں انتر ہے انتر کرنا چاہیے لیکن ہمارے لیے ہندو سماج اس بات کو مانتا ہے کہ جیب جیب ہے جیب کی ہتیا کسی بھی طرح سے نہیں ہونی چاہیے پون تے پرتبندیت ہونا ہی چاہیے نشت روپ سے ہم یہ کہتے ہیں لیکن گائے گائے صرف وہ جانور نہیں ہے گائے ہماری ماتا ہے وہ مانب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے بڑی ہے اس لیے گائے کی ہپاجت کرنا گائے کی رچہ کرنا گو سمبردن کرنا پرتے گھارتی کا سمبردنک دائیتو بھی ہے کانونی دائیتو بھی ہے نیتک دائیتو بھی ہے سانسکردک انتو تائیتو بھی ہے اور اس کے لیے سبھی راجلتک دلوں کو آگے آنا چاہیے بس ستنا سا کہنا مجھے راجستان کی مکم مندر کا استعمال کی ہے کیا کوئی اس مارے میں جانت نہیں گائے کی حفاظت کی بات ہر کوئی کر رہا ہے لیکن اگر کسی سٹیٹ میں جہاں پر کسی اور پارٹی کی سرکار ہیں وہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو آواز نہیں اٹھائی جاتی کئی اور اگر ہو جائے گا کئی کسی اور پارٹی کی ہوگی تو وہاں پر آواز اٹھے گی بہت بڑی بڑی باتیں بھی کی جائیں گی ٹی وی پر آ کر یہ کیا ہے یہ تو پولٹیکس ہے صرف پولٹیکس ہو رہی ہے سمیر بھائی میں نے ابھی بات اٹھائی تھی چھتیز گھڑ کی اور پنجاب کی میں بی جے پی کا تھا بی جے پی میری ہے رہے گی اور دوسری چیز رہی بات انیلا جی نے بولا کہ کچھ لوگ کچھ جو پارٹیاں ہیں جو دل ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں میں صاف بول دوں کہ میری پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج تک بھڑکایا نہیں مجھے یا کسی کو بھی کہ اس طرح کا اُلٹا کام کرو لیکن یہ ٹھیک ہے جو گور اکشا کر رہے ہیں روڈوں پہ جا کے کر رہے ہیں میں بہت ساری اورگنیزیشن جو روڈوں پہ دیکھ رہی ہیں گائیوں کو کرتے ہوئے اور اگر میں نے کہا کہ میری ہی سرکار کے لوگ اگر نہیں روک رہے جھارکھنڈ کے اندر میری ہی سرکار کے لوگ راجتہان سے جاری ہے تو بھلاکچت کٹاریا جنے کے لیے کہ میرے پاس پورٹس نہیں ہے کہ میں تمہاری گائیوں کے پیچھے بھڑکنے کے لیے جہاں سے مدی پردیش سے جاتی ہے تو وہ بھی میری سرکار ہے جہاں سے گائی نکل کے جاری ہے بنگلہ دیش تک لیکن رکھتی نہیں ہے چھکتیز گھڑ بھی میری سرکار ہے لیکن رکھتی نہیں ہے کیا آج تک کیونکہ کانون کا implementation سرکاریں نہیں کر رہی تو مجبوری کے اندر میں جو لوگ آپ کو ہندو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو گو ماتا سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ روڈ پہ اترے ہیں بنسل بھائی کی باتیں بلکل صحیح ہیں کہ ان لوگوں کو روڈ پہ اتر کے آنا پڑا ہے گا گو رکشا کے لیے تو گو رکشا کے لیے آئے ہیں اور یہ بھی چیز ہے کہ کسی کو مارنے کا عدی کار ہمارے سویدان نے نہیں دیا یہ چیز میں بلکل مانتا ہوں جب سویدان کے تحق کام کر رہے ہیں اور سویدان نے خانون سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا تنویر احمد صاحب میرا سوال یہ تھا آخر میں میں آپ سے آپ کے کامنٹ سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس بحث کو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بھاگوست صاحب کا بیان آیا ہے پی ایم موڈی کے بیان کے بعد اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حوصلے بڑھ جائیں گے جو گنڈا گردی جو تتب کر رہے ہیں کچھ گو رکشا کے نام پر گائے کی حفاظت کے نام پر ان کے حوصلے کہیں اور تو بلند نہیں ہوں گے کیونکہ پی ایم موڈی نے تو ان کے حوصلے پس کر دیا تھے نہیں ایک بات بہت کلیے رہے کہ پی ایم موڈی صاحب کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد حوصلے حوصلے کم ہوئے تھے یہ بات صحیح نہیں ہے سن لیجے تنویر احمد صاحب کو سن لیجے دیکھئے پی ایم موڈی صاحب کے بیان کے بعد یہ کہا جانا کہ ان کے حوصلے پسٹ ہوئے تھے یہ بھی غلط ہے اور اب یہ کہا جانا کہ حوصلے بلند ہوئے ہیں یہ بھی غلط ہے ہم کو جو سماج میں نظر آ رہا ہے وہ یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ گائے کو لے کر پولیٹکس چل رہی ہے مسلسل پولیٹکس چل رہی ہے اور ہندو کلچر جو ہے ٹولرنس والا وہ ختم ہو رہا ہے گائے کے نام پر ایک بڑے ہندو کلچر کو جو ٹولرنس والا کلچر ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے ہم کو اس کو بھی پریزور کرنا ہے ہم کو کانسٹیٹوشن کو پریزور کرنا ہے ہم کو انسانیت کو پریزور کرنا ہے ہم کو اس دیش میں امن کا واتاورن پیدا کرنا ہے یہ اصل مدہ ہے یہ نہیں کہ اب کتنا اور زیادہ ہوگا کم ہوگا یہ شاید ہم اس کو ناپ نہیں سکتے ڈوزیر تیار کرنے کی بات کئی کس اسٹیٹ نے ڈوزیر تیار کیا کس اسٹیٹ نے ریپورٹ پیش کی کسی اسٹیٹ نے بھی پیش کی نہیں کی صرف بیان بازی ہو رہی ہے اور سماج میں حقیقت یہ ہے کہ برابر دلیتوں پر اور مسلمانوں پر گائے کے نام پر تشدد اور ان پر زادتی ہوتے جا رہی ہے جو ایک کائنڈ آف ٹیروریزم ہے اس کو بند ہونا چاہیے دبی جا کر ہمارا دیش پروگریس کرے گا اسی نوٹ کے ساتھ اس بحث کو ہم ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ونود بنصل صاحب تنویر احمد صاحب آشو مونگیا آپ کا بھی شہزاد آپ کا بھی اور انیلا سنگھ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس بحث کا حصہ بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کو بچانا اور گائے کی حفاظت کے نام پر ہو رہی پولٹکس کو بند کرنا یہ لبولو آپ تو اس بحث کا صاف طور پر نکلتا ہی ہے کل ایک نئے ٹاپک پر نئے ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے شب بخیر